اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ہم یہاں ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اندر چل کے دیکھتے ہیں ویسے تو لوگ اندر کر رہے ہیں اپنا کام بسکلی یہ جنت البقی جو ہے یہ جنت سے آئی تھی زمین یہ والی اور یہ صحابہ کی قبریں ہیں اور سننے میں آیا کہ یہاں حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی قبر ہے بھی ملاکسی یارتو بلقون السلام اللہ اسلام اللہ جیساں ایدار رہے ہیں بزار ملکسی دیتا لوگ اندر پرسید پوریس اس کو یہ جائے لگا ایدار رہا ہے ایدار رہا، دنگوotsی یہ سعودی گورنمنٹ نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو عمل حرام ہے وہ مت کریں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کبروں کو کس طرح سے بنایا گیا ہے مطلب کوئی خاص طریقے کے ساتھ نہیں ہے جیسے پکی کی جاتی ہیں یہاں پر کوئی خاص نشانی نہیں ہے جیسے پتا چلے کہ یہ حضرت عمائشہ رضی اللہ عنہ کی کبر مبارک ہے بس یہ اس طرح سے جو خاص لوگ ہیں ان کی باؤنڈری لائن اس طرح سے بنا دی گئی ہے اور جیسے یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی باؤنڈری لائن کے اندر بنائی ہوئے انہوں نے اور اسی طرح سے مخصوص کبریں جو ہیں وہ باؤنڈری لائن کے اندر ہیں اور یہاں مطلب اور لوگ بھی یہاں دفن ہیں جو لوگ یہاں کے فوتو جاتے ہیں جن کے نصیب میں یہاں کی زمین ہوتی اور کو ملتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ باؤنڈری لائن کے اندر ہے یہ کبر مبارک تانی تسکی ہے یہ ہیں دونوں یہ بھی باؤنڈری لائن میں ہیں یہ دیکھیں یہاں میں جب پہلی دفعا تھا تو میں نے کبر بنتے دیکھی تھی اپنے آنکھوں سے یہاں کبر نہیں بنتی جیسے عام روٹین میں ہم لوگ کبر بناتے ہیں پاکستان میں اس طرح کی نہیں بنتی یہاں لہد بنتی ہے ایک ال شیپ نہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک اور ابارت پڑھاتے ہیں یہ نے مختلف جگہ پر لکھا ہوا ہے اس وقت کچھ جنازے بھی آئے ہوئے ہیں قبرستان میں اب جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک خاص کسی کی قبر ہے یہ سامنے اس کو بھی انہوں نے باؤنڈری لائن کے اندر کیا ہو گئے ہیں سلام علیکم یا اہل القبور یہاں انہوں نے بس بتایا نہیں ہوا کہ کون سی قبر کس کی ہے کیونکہ لوگ پھر وہ پوجھنے والے کام میں آئیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے جنازہ ہے یہاں جنازہ اس طرح سے آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا سامنے یہ یہ جنازہ رکھا ہوا ہے بقول سعودی گورنمنٹ کے قبروں کی زیارت جو ہے وہ مقصد ہے آخرت کا جو مقام ہے جو وقت ہے اس کو سمجھنا کہ قبر کے بعد کیا ہے اور دنیا کے بعد قبر ہے تو یہ بسکلی ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے اگر یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو اوجہ جائے اور ان کے اوپر ماتھیں ٹکے جائیں سجدہ تو صرف اللہ کو ہے میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابہ نے جھوک کے سلام کرنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو سیدھا کھڑا رہنے کی تاقیق کی اور کہا کہ میرے آگے مت جھکو صرف اللہ کے آگے جھکو اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک قبر ہے کس کی ہے یہ اللہ بیتر جانتا ہے اور مقصد صرف یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ تازیم اور احترام نہیں ہوئے انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے جھک کے کسی کو سلام کر لیا جائے محبت احترام اپنے جگہ پر لیکن جھکے صرف اللہ کے آگے یہ دیکھیں یہ بہت دور تک پھیلا ہوگا ہے اور یہاں بڑی ترتیب سے قبر بنائی جاتی ہے جگہ تو بہت ہے یہاں پر الحمدللہ دیکھیں یہ سننے میں آیا کہ ایک سال کے بعد یہ ساری قبروں کو ختم کر دیتے ہیں مسمار کر دیتے ہیں ان کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے یہ قبرے بننا شروع ہو جاتی ہے آپ سوچیں جنت میں کسی کو اتنی سی زمین مل جائے کیا خوش نصیب بندہ ہوگا وہاں جس کو جنت میں ذرا سی زمین مل جائے مظلہ بیٹھنا تو دور کے بعد کھڑے ہونا کی جگہ جس کو جنت میں مل گی وہ خوش نصیب بندہ ہوگا لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسائلت سے ایسے عمل بتائے گئے ہیں کہ ہم دو کئی محلوں کے مالک بن سکتے ہیں اگر ان عملوں پر چلیں تو یہ پیٹھتی ہے تو لوگ لالا گڑا یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہے یہاں پر پیلت اتنی سیکیورٹی نہیں تھی اب یہاں بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اب یہ قبر کس کی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اتنی سیکیورٹی کے اندر اس قبر کو رکھا ہے یہ منع کر رہے ہیں کہ یہاں دعا مات مات ہے حرم میں جا کے دعا مانگیں اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قبلہ روح ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کر دیا تھا گارڈ نے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا موبائل چین لوں گا اگر آپ نے دوبارہ ویڈیو بنائی تو ہم اس وقت جا رہے ہیں واپس یہ سامنے حرم ہے حرم کے سامنے یہ روزہ رسول یہ دیکھیں بالکل سامنے آپ لیکھ رہے ہوں گے روزہ رسول ہے تو ہم لوگ چلتے ہیں جنت البکی سے باہر نکلتے ہیں اور انشاءاللہ آگلی نماز کی تیاری کرتے ہیں تو آپ دوستوں کے ساتھ یہاں تک کا ساتھ تھا یہ ہماری آخری آرامگاہ ہے حاصل میں تو یہ آرامگاہ نہیں ہے یہاں سے تو ہمارا حساب شروع ہونا ہے آرامگاہ تو تب بنے گی جب عمال اچھے نکلیں گے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے عمال کی ہیں ہم لوگوں نے بہرحال چلت البکی بھی آپ کو دکھا دیئے منہ الحمدللہ ساتھ ہے ساتھ ہے اسلام علیکم راحت اللہ راعت ہم؟ حتیرنا سے اب اللہ راعت ناوگے ہیں ہم یہ پرانسے میں مکان پہ رکے گے انشاءاللہ مکان سے ہم لوگ احرام من دے گے انشاءاللہ خود خود راعتنے ہیں انشاءاللہ راعتنے ہیں ہم لوگوں کو دکھا تو ہم لوگوں نے کہا بہتہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مدینہ کے پہاڑوں کو ملویدہ کہہ رہے ہیں اگر آپ دیکھ سکے دور اس بہت دور وہ سامنے بہت کا پہاڑ ہے یہ یہ بہت کا پہاڑ ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بہت ہی پیاری سرزمین مدینہ اس کے بارے میں ہم بیان نہیں کر سکتے کہ مدینہ کیا ہے بس اتنا سکون اتمنان اور تحمل نزاجی یہاں پر آجاتی ہے اور بہت تھنڈا ہے یہ مطلب اگر آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو مکہ کے اندر چلالی زیادہ ہے مطلب آپ کو بھاگ دور لگی رہتی ہے گرما کرمی رہتی ہوں یہاں وہ سین نہیں ہے اب کا ہر کام بڑے آرام سے اتمنان سے ہو جاتے ہیں یہ آگیا ہے مکات یہ جو سامنے مسجد ہے یہ مکات ہے یہاں سے ہمیں حرام باندھیں گے اور حرام باندھ کے تو ہم لوگ اللہ کے حکم سے بکے کی طرف روانہ ہوگے یہ دیکھیں یہ ہمیں کاد ہے لائن لگی آجیوں کی احرام باندھنے کے لئے تقریباً ساری بس نے احرام باندھنے ہاتھ ہے اسر کی نماز کا ٹائم بھی ہے اور یہ نماز کا ٹائم بھی ہے اور احرام باندھ کے تو ہر معافل بھی ادا کرنے ہم نے ادھ کے لئے چھوڑے کھٹو کیوں جوڑا اے شمکاً شمکاً کیوں جوڑے اے شمکاً اے شمکاً اے شمکاً ہمیٹ ویسے دنوں نے اے شمکاً کہ انہوں کو جنگتہ باب اے شمکاً اے شمکاً اے شمکاً دیں گے جی یہاں پر مکات کے ہم آگئے ہیں یہاں سے ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ نفر کوئی نماز پڑھنی ہے جنہاں فراز پڑھنے پہلے نفر پڑھنے ہیں ایرام بان کی آدھے سے دو فراز پڑھنے اپیدہ نمبر بغیرہ ریکن یہ بہت سے زیادہ راشم یہ تکھڑی ہے جگہ اور نمبر پڑھنے ایرام بان کی ہم نے دیلیت کرنی ہے تلبیہ پڑھنے لفائی ہی منٹینوں نے اور یہاں سے دل رو رہا ہے کہ ہم مدینہ کو چھوڑ رہی ہیں مہارا طریقہ بھی یہی ہے اسی طرح سے چلنا پڑے گا چلتے ہیں یہ بس کھڑی کی ہے ہماری انہوں نے اور یہاں سے ہم دیکھیں جی مدینہ کے خوبصورت پہاڑوں کو ہم علیویدہ کرنے آ رہے ہیں آخری ہمارا اس دنیا بار یہ ٹائم ہمارا بڑا قیمتی ہے ہم در چل کے حرام بن دیں گے یہاں سے ہمارے کے لیے تیاری ہونے لگی ہے ہماری ہمارا اثر کی نماز دورات المیاو اللہ الرجال چار بجے انہوں نے میں ہوتا رہا ہے ساڑھے چار بجے انہوں نے دوبارہ چلنا ہے بس انہوں نے اور آدھا گھنٹے کے اندر ہم نے یہ دیکھیں یہ ہے یہاں سے ہم پہلے وضو کریں گے وضو کر کے پھر ایرام اندر کے پھر ایرام اندر کے پھر ہم یہاں ہم نے واشروع میں جانا ہے انشاءاللہ